اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین اما بعد دوستو بھائیو اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت اور اخلاص اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اور آپس ہی محبت اللہ کے لئے ہونا چاہیے اللہ من احب لیلہ و ابغض اللہ و عطا لیلہ و منع لیلہ فقد استکمل لیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے محبت کی جس نے اللہ کے لئے نفرت کیا اور جس نے اللہ کے لئے عطا کیا دیا کسی کو کچھ بھی دیا اور اللہ کے لئے کسی چیز کو دینے سے منع کر دیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اور اللہ رب العالمین آپس میں محبت کرنے کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لئے تو اللہ رب العالمین ایسے محبت کرنے والوں کو آپس میں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اپنے عرش کے نیچے انہیں جمع فرماتا ہے اور اسلام کا سب سے مضبوط کڑا ہے کہ آپس ہی تعلقات میں آدمی ایک دوسرے سے محبت کرے ایک دوسرے سے تعلقات کو استوار رکھے اور کوئی مسلمان کسی مسلمان سے کسی بھی قسم کا نفرت والا کام نہ کرے کیونکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت و عبرو اور اس کا مال اور اس کی جان سب کچھ اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے دین کی وجہ سے عطا فرمایا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کسی کو برا کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں لیکن بعض دلوں کے اندر ہمیشہ اچھے لوگوں کے بیچ میں کتنا کچھ برے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے اور بھلائیوں کو اپنی زندگی میں لانے کے بجائے حسد کینا بغض اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جس کے برے اثرات خود ان کی ذات پر ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کی غیبت کرنا دوسروں کی چگلی کھانا دوسروں کا مزاق اڑانا ان کی زندگی کا وصیرہ بن جاتا ہے اور کوئی معاشرہ ایسے کیا کہتے ہیں ایسے برے لوگوں سے خالی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلامی معاشرے مسلمانوں کے گھروں میں جو برائیاں پنب رہی ہیں حسد کینا بغض نفرتیں ان تمام کے دور کرنے کے لیے ہم کیا چیزہ سباب اپنائیں اور کس طرح سے نوجوانوں میں اور گھروں کے اندر عورتوں میں اور گھروں کے اندر معاشرے میں اور معاشرے کے بیچ میں تعلقات میں پڑوسیوں کے ساتھ میں ہر ایک کے ساتھ میں کس طرح سے ہم اس برائی سے بچ سکتے ہیں جو حسد کینا اور نفرتیں پیدا کرنے والی چیز ہے تو آئیے آج آپ کو حسد کے بارے میں بتاتے ہیں حسد کی تعریف یہ ہے کہ حسد یہ کوئی بھی انسان کسی آدمی سے نعمت کا زوال چاہتا ہے یعنی جس سے حسد کرتے ہیں اس سے اس کی نعمت کو چھن جائے اور وہ محروم ہو جائے اور یہ جب دل میں بات آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر حسد ہے حسد کی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ آدمی جس کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس سے حسد کرتا ہے تو یہ بہت ہی بدترین حسد ہے کہ آدمی کسی کی نعمت پر کسی کی اللہ رب العالمین نے کسی کو نعمت عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ سے تم نفرت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم جس کو اللہ نے دیا ہے اس سے تم حسد کرتے ہو اور نفرت کرتے ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کا نعمت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا آتا فرماتا ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو فضل و کرم آتا فرمائے بھی عطا کرے اور اس کے لیے وہ کوشش کرے اور بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کو عطا فرمائے تو یہ حسد کی ایک قسم یہ بھی ہے لیکن اس کو غیبتہ کہتے ہیں اور حسد کے پانچ مراتب ہیں نمبر ایک آدمی جس سے حسد کرتا ہے دوسروں سے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی جو نعمت ہے اس کے پاس جو خوبی ہے اس کی جو بھلائی ہے وہ چھن جائے وہ ختم ہو جائے وہ مجھ جیسا کنگال ہو جائے مجھ جیسا یعنی وہ برا انسان بن جائے یہ چاہتا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ آدمی نعمت کا زوال تو چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت لوٹ کر اس کے پاس نہ آئے یعنی وہ ایسا ہی فقیر کنگال اور کوئی بھی اگر خوبصورت ہے تو بسورت ہو جائے اگر عزت ہے تو اس کی عزت ختم ہو جائے اور مالدار ہے تو مالدار غریب ہو جائے یا کوئی بھی اس کے پاس خوبی ہے تو اس خوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے تمنا کرے کہ اس کی نعمت کو چھن جائے اور کسی سبب شرعی کی وجہ سے تو یہ شخص ایسا تمنا کرنا کہ بھئی جیسے کوئی آدمی مالدار ہے مگر اپنے مالدار یہ اور دولت کی وجہ سے زنا کر رہا ہے بدکاری کر رہا ہے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے تو عزت ظالم کے لیے تمنا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس کی نعمت چھن جائے تاکہ اس کے برائیاں رک جائیں ظلم اسی طرح رک جائے اور چوتھی شکل یہ ہے کہ آدمی نعمت کی زوال کی تمنا نہ کرے زوال کی نعمت زوال نعمت کی تمنا نہ کرتے ہوئے محصود سے لیکن یہ تمنا کرے کہ وہ بھی اسی جیسا ہو جائے اگر وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم آہ نہ ہونی کی صورت میں پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے یا ہے کہ وہ اس آدمی کو یہ تخواہش کرے کہ وہ بھی اس جیسا برابر ہو جائے اور اس سے آگے نہ بڑھے لیکن یہ بھی مضموم حرکت ہے اور پانچویں شکل یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے اور یہ خواہش کرے کہ جس کے پاس کوئی خوبی دیکھ کے اس کی دل میں حسد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے تو اس کو بھی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے اور یہ نہیں چاہتا کہ اس کی نعمت چھن جائے اور یہ اس کی نعمت کا زوال نہیں چاہتا لیکن یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی اللہ رب العالمین ویسے ہی عطا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ پانچ مراتب حسد کے علماء اکرام نے بیان کیے ہیں اور حسد کا حکم کیا ہے حسد کا حکم حرام ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب عدیوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغد ولا تحاسد ولا تدابر وکونو عباد اللہ اخوانا ولا یحلو لی مسلمنا یحجر آخاہ فوق ثلاث رواہ مسلم صحیح مسلم کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بغض نفرتیں نہ رکھو اور حسد ایک دوسرے کے ساتھ نہ کرو اور ایک دوسرے کے پیچھے چالبازیاں مکاری نہ کرو اور سب کے سب آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ بات چیت کرنا چھوڑ دے یعنی جائز نہیں ہے کہ کسی بھی ناراض ہونے پر ہم بات کرنا اور اپنے بھائی سے تعلقات کو منقطع کرنا تین دن سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں ہے اور حسد کے اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے حسد پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک حاسد ہے اور دوسرا محسود یہ دونوں ایک چیز ہے جیسے آپس میں عداوت ہے دشمنی ہے تو اس کی وجہ سے یہ حاسد پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے دشمنی ہے کسی سے نفرت ہے کسی سے کوئی بات پر ناراض ہے تو اس کی وجہ سے اپنے دل میں حسد پیدا کر لیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی یہ اپنی عزت کے خاطر اپنی بڑائی کے خاطر یہ بھی حاسد کے دل میں حسد پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو لیڈر بننا چاہتا ہے اور اپنے مقام لیڈرشپ چاہتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ حاسد کرنے لگتا ہے کسی دوسروں سے کہ اس سے آگے کوئی لیڈر نہ بنے اس سے بڑا کوئی آدمی معاشرے میں نہ ہو تو دوسروں سے بڑائی دیکھی نہیں جاتی تو اس سے حسد پیدا کرتا ہے اور اسی طرح سے حسد کا ایک سبب یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی خوبی ہے محصود محصود کہتے ہیں اس کو جس کے جس کے اوپر حسد کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی نعمت ہے اس کا کوئی اس کے اللہ نے فضل آتا کیا ہے اس کے پاس کوئی خوبی ہے کوئی بھلائی ہے تو اس کو چاہتا کہ وہ آگے نہ پڑے اور اس سے اچھا نہ ہو تو اس لیے وہ اس سے حسد کرتا ہے اور پانچوں سبب یہ ہے دنیا کی محبت دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی دوسروں سے حسد کرتا ہے اور تیسرا یہ پانچوں چھٹوان یہ ہے کہ غرور گھمن تکبر اس کی وجہ سے بھی دل میں حسد پیدا کرتا ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس کے دل میں تکبر ہونے کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح سے نمبر ساتھ کسرت نفرت کسرت برائی اور یہ کسرت برائی کسرت برائی حسد کا سبب بنتا ہے جنسان جو برے اخلاق والا ہوتا ہے برے اعمال والا ہوتا ہے دین سے دور ہوتا ہے تو یہ سبب بنتا ہے آدمی حسد کرنے لگتا ہے دوسروں سے اور نمبر آٹھ یہ ہے کہ آدمی آم آپس میں جب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپس میں نفرتیں اور حسد پیدا ہونے کے اسباب ہوتے ہیں حسد کے بعض آثار جو کہ انسانی معاشرے پر اور سوسائٹی میں انفراجی طور پر اور اجتماعی طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ حسد دین کو مٹا دیتا ہے حسد کی وجہ سے انسان کا دین مٹ جاتا ہے انسان اندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی وبا اور بیماری پیدا ہوگی جو پچھلی امتوں کے اندر موجود تھی وہ ہے نفرتیں حسد کینا بغض اور یہ دین کو مٹا دینے والی چیز ہے اور یہ مٹا دینے والی یعنی سر کے بال نہیں ہے لا حال قدرشار یعنی سر کے بالوں کو نہیں مڑاتی بلکہ دین کو مٹا دیتی ہے دین کو صفحہ چٹ کر دیتی ہے یہ حسد کے آثار ہیں سب سے پہلے جو پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ چیز بیماری تھی اور یہ امت کے اندر بھی یہ بیماری ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے انسان کا ایمال ایمان ختم ہو جاتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ کسی بھی بندہ مومن کے دل میں اللہ کے راستے میں جہاد کا غبار اور جہنم کی آگ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں یعنی جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا اور دوسری چیز آپ نے بتائی کہ کسی بھی بندہ مومن کے دل میں ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں مطلب یہ کہ حسد آیا تو ایمان چلا گیا تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو بچائے اور حسد سے محفظ رہے اور نمبر تین یہ کہ اس کا نقصان کے آدمی کی زندگی سے خیر ختم ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں میں سوسائٹی میں نفرتیں پھیلانا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے شکایتیں کرتے ہوئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ازال الناس بخیر ما لم يتحاسدو لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کریں گے آج ہمارے اندر خیر کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں اور حسد انتقام لینے پر انسان کو مختلف طریقے سے اس کو مکاری اور شیطانی راستے دکھاتا ہے شیطان راستے دکھاتا ہے نمبر چار یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور برائیاں وہ اپنی زندگی میں لیتا ہے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد ان نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے ہی لوگ جب حسد کرنے لگتا ہے تو اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا اور اپنی زندگی میں برائیاں اور گناہ کا بوجھ اٹھا دنے لگتا ہے نمبر پانچ اس کا نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا لوگوں کے نزدیک بڑا ہی ناپسندیدہ انسان ہوتا ہے اور لوگ لوگوں کو نفرت کرتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کی دشمنیوں پر اتراتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الناسی من یوبغید الناسا ویوبغیدونہو لوگوں میں بترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ نفرت کرتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ نمبر چھے اس کا نقصان یہ ہے کہ الحاسد یہ حاسد جو ہوتا ہے وہ آپ نے جس سے حسد کرتا ہے ہمیشہ اس کی برائی کرتا ہے ہمیشہ اس کی برائی کرتا ہے جو کہ کسی بھی طرح سے اس کے لیے حلال نہیں ہے کبھی اس کے بر جھوٹ بولے گا کبھی اس کی غیبت کرے گا کبھی اس کے راز کو ظاہر کرے گا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے تو اسی طرح سے دوستو ہمیں ان تمام برائیوں سے جو نقصان نا نقصانات آپ نے سنے ہیں ان سے بتنا بہت ضروری ہے حسد کے سلسلے میں قرآن کی دلیل اور آپ دیکھ لیں حدیث کی تو بہت ساری آپ نے سنی سب سے پہلا حسد کا وبا اور بیماری اور یہ نفرت آسمان میں شیطان نے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا جب اللہ نے کہا شیطان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے خان من الجنی وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے بہتی بڑا گناہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی کیا اور اس کے اندر سب سے پہلے حسد کا ظہور وہیں سے شروع ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسد کرنے والا شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور ان کو جنت سے نکالنے کی پوری طرح کوشش کر کے کامیاب ہو گیا اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر سب سے پہلا گناہ وَطْلُوا عَلِهِ مِنَا بَعَبْنِ عَادَمَا بِالْحَقُ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جس میں سے حابل اور قابل نے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے زمین پر جو حسد کی بنا پر قتل کر دیا بھائی بھائی نے نمبر تین ہے کہ وَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ احلِ کِتَاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمان کے بعد پھر مرتد کر دیں حسد من عندی انفسیم من بعدی ما تبین اللہم الحق ان کے سامنے دین حق وعدے ہونے کے بعد حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مرتد ہو جائیں یہودیوں کی طرح نصارہ کی طرح ان کے یہ صفات ہیں تو یہ کافروں ہمیشہ حسد کرتے ہیں نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استمع فی جو فی عبد غبار ان فی سبیل اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن کے دل میں یہ اللہ کے راستے میں جہاد کا غبار اور جہنم کی آگ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَلَا اِجْتَمِعُ فِي جَوْ فِي عَبْدٍ الْإِمَانُ وَالْحَسَدُ مومن کے دل میں حسد اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تو دلوں کو پاک صاف کرنا ضروری ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا گزشتہ لوگوں کی امتوں کی جو بیماری ہے تمہارے اندر بھی پیدا ہوگی وہ ہے حسد تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ہو صلی اللہ علیہ نبی محمد